کہ قائد عاظم کی جب وائف کا انتقال ہو گیا اور آپ کو پتہ یہ اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب انتقال ہو گیا انیس سو انتیس میں تو قائد عاظم تنہا رہ گئے اور قائد عاظم کی بہن نے پھر سارا ساتھ دیا ان کا اچھا اب قائد عاظم کی بہن کی کہانی آپ سنیں کہ قائد عاظم کے انتقال کے بعد دو سال تک قائد عاظم کی بہن کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی پبلک میں وہ تقریر نہیں کر سکتی تھی ان پہ حکومت نے بین لگایا ہوا تھا فاطمہ جنہاں پہ جن کو مادر ملت کہتے ہیں اور تیسری برسی پہ ان کو ریڈیو پاکستان میں کہا گیا کہ آپ ان کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیں اور جب تقریر انہوں نے شروع کی تو تقریر کے اس حصے پہ جب وہ آئیں جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو ایمبولنس نہیں دی گئی اور پراپر اور سرک پہ انتقال ہو گیا میرے بھائی اس حصے پہ آئیں تو ریڈیو پاکستان میں ان کی تقری بھی کر گئی اب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا اور انیس سو اٹالیس میں قید عظم کا ہم جانتے ہیں کہ ٹیبر کلوسیس یا تبدک سے ان کی انتقال ہو گیا اب اس سے لے کے اس وقت سے انیس سو اٹالیس سے لے کے انیس سو پینسٹھ تک محترمہ فاطمہ جنہاں گمنامی کی زندگی گزارتی رہی اور یہ ان کی انتقال جن ان کو انتقال ہوگا یہ اس دن کا جنگ اخبار ہم اپنے ٹی وی پر ناظرین کو دکھا رہے ہیں اور اس دن ہنگامیں بھی پھوٹ پڑے اور آگ لگا دی لوگوں نے اور لاکھوں لوگ تھے اور یہ اس دن کے یہ اس دن کے اخبارات کی میں فٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں جتن فاطمہ جنہ کا انتقال ہوا اور ان کا انتقال اس طرح سے ہوا کہ رات کے وقت اچانک اعلان کیا گیا کہ فاطمہ جنہ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ انتقال کر گئی ہے اور جتنے بھی لوگ اس وقت موجود تھے سیاستدان تھے باقی لوگ تھے انہوں نے الزام لگایا کہ فاطمہ جنہ کا انتقال جو ہے وہ نہیں ہوا تبعی طور بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے یہ الزام لگایا گیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور یہ پھر جنگ اخبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں انیس سو بہتر کا جنگ اخبار جس میں یہ خبر ہے کہ باقاعدہ عدالت نے ایک پیٹیشن منظور کر لی اور اس پیٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ہمارا عدالت دی نہیں ہماری تاریخ ہے اس پیٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کوئے کے آخری دیدار کی اجازت نہیں دی حکومت وقت نے اور گسل دینے والا جو ہے وہی کہہ ر ہے کہ جی فاطمہ جنہ کے جسم پہ گہرے زخموں کے نشان تھے ان کے پیٹ میں ایک سراخ تھا جس میں سے خون بہرا تھا اور تشدد کے نشانات تھے جسم پہ اور یہ پیٹیشن عدالت نے منظور کر لی عدالت نے منظور کر لی پیٹیشن اتنے سارے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس تھے کہ عدالت نے اس پیٹیشن کو منظور کر لیا لیکن منظور کرنے کے بعد یہ پیٹیشن کہاں گئی تاریخ کے عوراق میں یہ ہم نہیں جانتے یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں مادر ملت فاطمہ جنہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا